ہی گئیز یہ دکھو چاند کتنا پیارا لگ رہا ہے فون کیمرے میں ایسے لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا تھا گھر آگئی میں واپس واتر میلن کھا رہی ہوں تو واتر میلن کھانے کا بہت مند کر رہا تھا افتیار کے بعد یہاں پہ ہم نے ساڑھی دی اور ہم واپس نکل گئے واپس کرنے کی کیونکہ ہم نے کلنگا کے لیے پسند ہی کافی ہیوی اور ورک بھی زیادہ تھا تو اس وجہ سے ہم لوگ واپس نکل گئے تھے اس کو ریٹرن کرنے کے لیے ویسے رمضان کی امینیک کی شاپنگ جو ہے وہ ہم نے تھوڑی بہت کیا ہے اتنا کو زیادہ نہیں لیا بس سب کے لیے ایک چیز خریدی تو اس نے ڈپینڈ کرتا ہے وہ پہنے گیا نہیں تو اس وجہ سے ہم واپس نکل گئے تھے ساڑھ کے ریٹرن کرنے کے لیے تو رات کا موسم جو تھا وہ اتنا مس تھا دھنڈا تھا مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا چارہ بجے کے آس پاس ہم واپس نکلے تھے ریٹرن کرنے کے لیے جس دن اس کو پرشیش کیا تھا اسی دن ریٹرن کرنے گئے تو گئیس یہ رہا نیکس ڈے کا ولوگ ہمارا میں پھر سے ہمارے مادر لوگ کے گھر پہ تھی یا ای ٹنک ہم یہاں افتیاری کے لیے آئے تھے تو بس شام میں تھوڑا ٹائم رکی پھر نیکس ڈے جو ہے میں نے بریانی بنائی گھر پہ تھوڑی بہت کیونکہ مومی ڈاڈیا تھے ملنے کے لیے تو اس وجہ سے میں نے بریانی بنائی جو کی ہیں میرے کچھ پارسل رسیو ہوئے ہیں ایمزون سے جو کہ کچھ دن پہلے میں نے آرڈر کیا تھا بس وہ ہی دیکھ رہی تھی اب اس کو انپیکٹ نہیں کیا میں نے چیک کروں گی اوپن کر کے جو بھی ریویو ہے وہ پہنے کے بعد ہی میں دوں گی اور افٹر لانگ ٹائم پھر سے ولوگ بنا رہی ہوں بس اسی بیزی شیڈیول میں ولوگ ہی نہیں بنا پا رہی تھی کیونکہ کبھی یاہیا کے پاس موسٹ آف تیم فون یاہیا کے پاس رہتا ہے ٹی وی ہم زیادہ چلا نہیں رہی یہ وہ سیریلز وغیرہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں رمضان کے مینو میں تو یاہیا فون سے کارٹونز دیکھتا ہے میرا اس وجہ سے میں زیادہ ولوگ شوٹ نہیں کر پا رہی ہوں تو کل بس اچھے خاصے افتیاری گزری میں میں نے کچھ شوٹ نہیں کیا زیادہ میں نے بریانی بنائی تھی تو ابھی نیکس جے ہے وہ سیہ پارسلز دیکھ رہی تھے تو گئیز یہ رہا میرے پلانٹنگ کا رزلٹ جو کہ میں نے کچھ دن پہلے کیا تھا ابھی ماشاءاللہ سے کافی اچھے سے گروہ ہو گئے ہیں پودینے کا اتنا ہمیں آئیڈیا نہیں تھا وہ تو اتنا سکسیسفل نہیں ہوا وہ کیونکہ اس میں روٹس جو تھے وہ اب بلکل نہیں تھے بہت اس کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں روٹس والے پودینہ اگر مل جائے تو ہم اس کو ٹوپے اس کے ساتھ ساتھ آپ میرا الویرہ کا پلانٹ بھی دیکھ سکتے ہو اچھے سے گروہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ بیبی الویرہ بھی سائیڈ میں گروہ ہو رہا ہے یہاں پہ قریب سے دیکھو اس کی گروہ کتنی پیاری لگ رہی ہے کتنے چھوٹے چھوٹے مائنیوٹ پلانٹس گروہ ہو رہے ہیں کیسے یہ مٹی کو ہٹا ہٹا کے گروہ ہو رہا ہے بہت اچھا رہا تھا مجھے کیسے ہٹا کیسے نیتا کیز کے روٹس آنے چاہیے اس کے بعد ہمیں پلانٹ کرنا چاہیے اسی وجہ سے ہم اس کو دس بارہ دن پانی میں رکھیں گے پھر اس کے روٹس نکلیں گے جیسے روٹس آئیں گے پھر ہم اس کو ٹوپیں گے جھاڑ میں تب شاید اس کا جھا پلانٹ نکلے گا یہاں میں نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے اور فجر ہو چکی تھی فجر کی نماز بھی میں نے ادا کر دی ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ سب کی جگہ پہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو فجر کی نماز ختم ہونے کے لئے شام کا ٹائم ہو گیا تھا یاہیہ کے لئے گفت لے کر آئے تھے ان کے فادر تو بس وہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا تو گیز یہاں ہم افتیاری کرنے کے لئے بیٹھ گئے تھے میں یاہیہ اور یاہی کے پاپا تو افتیاری ہمارے جیسے کمپلیٹ ہوئی سلام علیکم everyone welcome back to Tawassam ka channel so it's been long time uh i haven't recorded any clip uh ramzaan time most of the time busy 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 ہی چلتا ہے and tapet بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی تانزادہ میں vlogs especially ramzaan میں پروڈ نہیں کر رہی ہوں sorry for that but جتنا بھی capture سب کے ساتھ درور share کرنگی and الحمدللہ اب تک کے روزے اور ramlaan جو ہے وہ peaceful ہی جا رہا ہے let's see for dinner میں نے bondage chicken کے لئے masala جو ہے وہ لگا کے رکھ دیا ہے chicken masala تھا نہیں تو میں نے گھر پہ ہی normal chadra klasn wala masala لگا کے رکھا ہے یہ پہ یہ تھوڑا time کے لئے میں ایسی چھوڑ دوں گی manate کر کے اس کے بعد فرائی کریں گے یہاں پہ ڈال جو ہے وہ بن چکی اور اچھے سے میں نے ڈینر کے لئے پرپیر کر کے رکھی ہے اور یہاں بنا رہی ہوں گاجر کا چاکنا گاجر کیما علو کا اس کے لیوین آئل ڈال کے رکھا ہے یہاں پہ باریک گاجر اور آلو میں چھوپ کر کر رکھا ہے پہلے کٹی ہوئی پیاز اس میں ڈالیں گے پیاز کو اچھے سے ہم اس میں فرائی کر لیں گے مطلب ہلکے سے براؤنش ڈھون لیں گے میں میں اور کبھی پریفر کر رہی ہوں براؤنش ٹھون کچھ اس طرح سے کلر گر کا مسائل پتہ نہیں سے ہورست پر صورت اس گجر گرلک پیاز میں ڈال لڑ رہی رمضان ٹائم مصال کم مشاہ مل کی آ ٹکر میں شر جال کیونکہ میں ایک ٹائم پہ دو کام کر رہی ہوں چکن اور سبزی دو نو بنا رہی ہوں سو گئے ٹیسٹ کے حساب سے آدھا چمچ سالٹ میں پینک سالٹ ہوں جس کے میں آپ کو پہلے والی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے سو فلین پم رکھی یہ ڈال دیا میں ابھی میں ڈال ملچ ہمیش تھوڑی ملزادی ہی لیں گے کیونکہ گاجر ہمیشہ میکھا رہتا ہے تو میں اس میں تھوڑا ایکسٹرا رہیں گے کیونکہ اس میں جائے گا کیونکہ کیونکہ وہ میں نے واش کر کے رکھا ہے بینہ واش کیا مجھ سے نہیں بنے گا واش کر کے رکھا ہے کیونکہ کیونکہ جیسے کہ میں نے باتایا ہے گاجر جو ہے وہ میٹا ہوتا ہے اس لئے میں نے بیچ میں سے کٹ کر کے چار بڑی حریم اور چھتا دی ہے تھوڑا اور ٹکھا ہوتا ہے پانی ڈم پر لگا دوں گی گاجر جو میں نے بلکل بارک سے کٹا ہے گلے میں زیادہ ٹائم نہ لیں اور یہ تیسٹی بھی ہوتا ہے جب ہم کھائیں گے ہماری گاجر اور خیمے کی جو سبزی وہ بن چکے سارا پانی اس کے اندر اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے کلر بھی بہت کیا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا تیل چھوڑ رہا ہے اندر اور کچھ اس طرح سے لگ رہی ہے اس میں شاید کلر کلی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے میں اس سائٹ سے بتاتی ہوں ہماری سہرے ٹائم ہماری ہماری روٹی میں اچھے سے سیکھتی ہیں آفٹر نماز میں صبح صبح اوپر جا کے فریش ایئر اپنا رلاکس کروں جیسے میں سات بجے کیا اس پاس آپ دیکھ سکتے تھے چاند جو ہے وہ نظر آ رہا تھا صبح صبح بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کھلی ہوا میں تھوڑا میں نے واک کیا تھوڑا ادھر سے ادھر سے ویو دیکھا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا بہت فریش فیل ہو رہا تھا ویسے تو میں ٹرس پہ جاتی نہیں ہوں برٹ ابھی گئی ہوں تو میں بہت انجوائی کر رہی تھی صبح کا ویو تو بس میں نے ٹوینٹی منٹس میں نے وہاں پہ بیٹھا اور میں نے ریسٹ کیا اور اس کے بعد میں تھوڑا ایسے ہی دیکھ رہی تھی اور پھر نکل گئی میں نیچے اور چاند کو بھی میں کافی زیادہ دیکھ رہی تھی بار بار کیونکہ بہت اچھا لگ رہا تھا صبح صبح موسیقی حسنے دیکھنے 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 پھر نکل کر کے بار 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 Oh my my god چیزیں جو آنس پاس کی ریکارڈ کر رہی تھی آہیا بھی آئے تھا ہمارے ساتھ تو بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے کچھ بھی نہیں شوٹ کیا وہاں پر کیونکہ کراؤڈ اتنا تھا اور میری بھی ٹھیک نہیں تھی میں بھی اتنا زیادہ سٹریس لے کے چلنی پا رہی تھی that's why میں کچھ زیادہ نہیں شوٹ کی یہاں پہ میں نے بس جاتے سمیت کا میں نے شوٹ کیا تھوڑا بہت روڑ وگرہ کیونکہ میں بہت ٹائم بعد گھر سے بہا ہاں نکل رہی تھی جس کی میں سبے ٹیریس پہ گئی میں گھر سے بھی زیادہ بہا نہیں جا رہی تھی تو مجھے اچھا لگ رہا تھا یہ جان backs bij اور لگ رہا تھا اس کا ایک process منٹر کا جائرہ شربہ اور ہے عیق سپے ٹی لے اس کی یہ سب اس جاتے درہ چل دورست ہیں ملتے ہیں پریج میں تو ایسا ایسا سفیشنٹ ہمارا لازت سیپ ہے روپسہ اٹھ کرنا تین کلاس کے لیے تھوڑا ساتھ آئی ہے اوکے بکرز میں نے شگر بہت دلے ساتھ کی تین تو روٹج کے لیے لیے چھر بکرز ملتے ہیں زورت ملتے ہیں زورت موسیقی